سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات پر پہرہ دینے کی بات ہو حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہو خلفاءِ راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی خلافت کا عقیدہ ہو حضرتِ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی خلافتیں بلا فصل ہو اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عزت و ناموس کا معاملہ ہو مسئلہِ باغِ فدق ہو حدیثِ کرتاس ہو حضرتِ سیدیق اکبر کی اولیت و افضلیت ہو سیدنا امیرِ معاویہ کا مقامِ صحابیت ہو پھر میرے علی شاہ کہتے ہیں ہم سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہو چکتی لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک لبائک ایک سید کی گفتگو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہے چونکہ ہمارے کچھ مخلصین ایسے بھی ہیں جو جن کے دل میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ یہ پھر کوئی نہ کوئی اتنا بڑا پروگرام رکھ لیتے ہیں اور حالات بھی نہیں دیکھتے مہنگائی بھی نہیں دیکھتے جبکہ انہیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس وسائل بھی نہیں اور پھر یہ کیوں یہ ایسا کر لیتے ہیں حضرتِ پیر سید محر علی شاہ صاحب خودِ سسیر العزیز تاجدارِ گولڑا شریف آپ کے یہ ملفوظات میرے سامنے ہیں ملفوظ نمبر ایک سو چھپن ہے آپ نے فرمایا کفار کا مومنین کے ساتھ جنگ کرنا در حقیقت اتنا مزر نہیں جتنا کے بد اعتقاد لوگوں کی تحریر و تقریر یعنی مودی کے میزائنوں گولوں اور توپوں سے وہ نقصان نہیں جو پاکستان کی بعض مساجد بعض مراکز اور بعض آستانوں کے ممبروں محراب سے جو فائرنگ ہو رہی ہے اس سے جو ملت کو نقصان ہے اب میں تو چھوٹا ہوں اس لیے میں نے دامن تاجدارِ گولڑا کا ہاتھوں میں لیا ہوا ہے اور یہ بات کر رہا ہوں آپ دلیل دیتے ہیں کہتے ہیں کیونکہ کفار کے ساتھ جنگ سے بڑی تکلیف یہی ہوتی ہے کہ مومن کفار کے تلوار کے غلبہ سے مقتول ہوتے ہیں یعنی سب سے آخری بات یہی ہے کہ بندہ شہید ہو جاتا لیکن ایمان رکھتے ہوئے مقتول ہونا تو ایک بڑی کامیابی ہے دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں یہ سبق پڑا تھا غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ نے ایمان رکھتے ہوئے مقتول ہونا تو ایک بڑی کامیابی ہے کہتے ہیں دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں انسان محلے حوادث ہے جسم برباد بھی ہو جائے مگر ایمان باقی رہے تو کوئی ضرر نہیں یہ ہیں ہمارے پی جسم برباد بھی ہو جائے مگر ایمان باقی رہے تو کوئی ضرر نہیں اب اگلے جملے مگر جو شخص اسلام کا دعویٰ کرے اور محراب و ممبر پر کھڑے ہو کر وائزانہ صورت میں ناسحانہ آیات و احادیث پڑھ کر بے جا تاویلوں اور ہیلا بازیوں سے اہل اسلام کے عقیدوں میں خلل پیدا کرے تو ایسے شخص کا ضرر بہت زیادہ ہے یعنی مودی یا ٹرمپ کے میزائلوں توپوں سے وہ نقصان نہیں جو کچھ پیروں کی تقریروں سے ہے جو کچھ خطیبوں کی تقریروں سے ہے بد عقیدگی کی جو بھی ترجمانی کر رہا ہے مسلک جس کو بیس بنا کر جو اہل سنت کے باہر ہیں وہ تو ویسے واضح ہیں اور اگر آپ نے آپ کو سننی شو کر کے کوئی آل سنت کے معتقدات نظریات اور تعلیمات چودہ صدیوں کو نشانہ بنا رہا ہے خواہ اس کی داڑی کالی ہو یا سفید ہو وہ سید ہو یا غیر سید ہو یعنی کہنوائے سید یا غیر سید حقیقت میں ہونا تو بات کی بات ہے وہ کسی آستانے میں ہو یا دیوبند اور نجد کے کسی شراب کھانے میں اگر وہ قرآن و سنت کے دیئے ہوئے پیغام پر حملہ آور ہے تو حضرت پیر سید محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں دشمن کے ٹینک توپیں میزائل غیر مسلموں کہ وہ مسلمانوں کا اتنا نقصان نہیں کر رہے جتنا نقصان ایسے تقریریں کرنے والے اور تحریریں لکھنے والے کر رہے ہیں آپ فرماتے ہیں کیونکہ اس کی زبان کا ڈنگ روح اور ایمان کے لیے ایک خطرناک اجدہا ہے جس سے مطا اسلام برباد ہوتی ہے صحبت بد کا اثر برے کام کرنے سے زیادہ برا ہوتا ہے اب اگلا جملہ ہے جنتی سونے کے ساتھ لکھنے والا کہتے ہم سے تو ایسی فقیری نہیں ہو سکتی اب دیکھو یعنی عقیدے کی جنگ لڑنا ہمارے اکابر کے نزدیک کتنا اہم تھا یہ جملہ کس پاس منظر میں تاجدار گولڑا نے بولا تھا کہتے ہم سے تو ایسی فقیری نہیں ہو سکتی کہ کچھ ممبروں سے کچھ آسپتانوں سے کچھ مراکز سے بمباری ہوتی رہے تحریر و تقریر سے کس پر ہم سے تو ایسی فقیری نہیں ہو سکتی کہ عقائد متواترہ اسلامی پر ایسے حملوں کے وقت خاموش بیٹھ کر تماشا دیکھا کریں ہم سے ایسی فقیری نہیں ہو سکتی عقائد متواترہ پر حملہ ہوتا رہے اور ہم خاموش تماشائی بن کے بیٹھے رہے ہم ہم ایسی فقیری نہیں ہو سکتی کہ عقائد متواترہ آج کچھ لوگوں کو یہ بھی غلط فامی ہے کہ شاید دھرنا دے لینا یہ کوئی دین کی بڑی خدمت ہے اور عقیدے پہ مناظرہ کرنا یا دلیل دے کے بد عقیدہ کا رد کرنا یہ کوئی چھوٹا مہاد ہے یہ سیدنا پیر میر علی شاہ مرزا قادیانی کے خلاف بھی نکلے تھے مگر اس وقت جو پس منظر بیان کر رہے ہیں وہ امت کے اندر روافظ اور خوارج کی جو بد عقید کی تھی اس کا حساب مکمل کرنے کے لیے جب کوئی کہہ رہا تھا کہ حضرت آپ تو پیر ہیں اور پیروں کے دروازے ساب کے لیے کھلے ہوتے ہیں اور آپ تو یہ سختی نہ کریں روافظ خوارج کے خلاف اتنا بڑا ایکشن لے رہے ہو اور اتنا لہجہ سخت ہے تو آپ نے فرمایا ہم سے تو ایسی فقیری نہیں ہو سکتی کہ عقائد متواترہ اسلامیہ پر ایسے حملوں کے وقت خاموش بیٹھ کر تماشا دیکھا دیکھا کریں اور ہم ایسے فقر سے بھی ہزار دل سے بیزار ہیں ہم ایسے فقر سے بھی ہزار دل سے بیزار ہیں جو این مدہنت اور بے غیرتی ہو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات پر پہرہ دینے کی بات ہو حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہو خلفاء راشدین رضی اللہ وطالعہ انہم کی خلافت کا عقیدہ ہو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ وطالعہ انہوں کی خلافت بلا فصل ہو اہل بیٹ اطہار رضی اللہ وطالعہ انہم کی عزت و ناموس کا معاملہ ہو مسئلہ باغ فدق ہو حدیث کرتاس ہو حضرت شدیق اکبر کی اولیت افضلیت ہو سیدنا امیر معاویہ کا مقام صحابیت ہو پھر میرے لشاہ کہتے ہیں ہم سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہو چکتی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی لبائی یہ سارے موضوعات پر دلیل تصفیہ ماں بین سنی وشیہ پھر میرے لشاہ نے دین ہیں آج جن پر کئی لوگ پسپا ہو چکے ہیں جن کے اندر ایران نے تصوف فیڈ کیا ہے جو ایران کا پیکج انسٹال کروا چکے ہیں اندر انہیں آج نظری نہیں آ رہا حضرت پیر سید مہر علی شاہ نے کہا میں داتا صاحب کے پاس بیٹھ کے ایک سید کے زیر سایا دوسرے سید کی کتاب سے بغداد شریف تک اور پھر اس سید سے مدینہ شریف تک یہ دریم دوں گا سید کہ اہل سنت کے پاس محبت اہل بیت پر رکھ کے لیے دب داتا صاحب موجود ہیں تو ہمیں گامیشا کے دھوے میں جانے کی کیا ضرورت ہے حضرت مجدد الف ثانی نے بھی یہی پڑھایا ہے ہم سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہوتی اب آٹا اگرچہ نہ ملے تو پیر میر علی شاہ صاحب بندہ بے غیرت تو نہیں ہو جاتا پھر بھی غیرت مندی رہتا ہے حملہ ہو عقائد اسلام پر مہنگائی بڑی ہو پھر بھی ہم سے ایسی بے غیرت مولویت نہیں ہوتی ہزاروں گالیاں دیکھو ہزاروں طفان اٹھیں لیکن انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے ہم سے بے غیرت فقیری بے غیرت فقیری اور یہ لفظ تاجدار گولڑا کے ہیں جو انہوں نے کہا مداہنت اور بے غیرت ہی اب آگے جملہ بولتے ہیں مرزا قادیانی سے مقابلہ کے وقت بھی پتا چلا کہ وہ پہلے گزر چکا ہے زمانہ اب یہ بعد میں اقائد کی جنگ ہے مرزا قادیانی سے مقابلہ کے وقت بھی بعض مہربانوں نے تھے مہربانی بعض مہربانوں نے جو اخلاص کا معنی نہیں جانتے تھے تھے مہربان مخلصین مگر اخلاص کا معنی نہیں جانتے تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ فقراء کا کام بحث مباسہ نہیں کہ تم وقت کے فقیر ہو وقت کے پیر ہو اور یہ بحث مباسہ مولوی کرتے ہیں اور بحث مباسہ فقیر کا کام نہیں کب کچھ مخلص ہونے جن کو اخلاص کا معنی نہیں آتا تھا خیر خواہی کر رہے تھے میری کہتے تھے کہ بحث مباسہ فقراء کا کام نہیں وہ جو مخلصین مجھے یہ مشورہ دے رہے تھے انہوں نے یہ نہ جانا کہ یہ جہاد اس شخص کے ساتھ ہے جس کے خیالات فاسدہ کی تیغ بے دریک سے ملت محمدی علی صاحب السلام برباد ہو رہی ہے ادھر ملت سرکار کی ملت برباد ہو رہی ہے اور پیر کے مخلص کہہ رہے ہیں کہ باہر نہ نکلو تو پیر نے کہا مجھ سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہوتی یہ اکابر ان کا یہ پیغام ہم سب کے لیے ہے اور ہماری پالیسی بھی اللہ کے فضل سے اسی پر ہے اور ہمارے مخلصین کچھ اخلاص کا معنی جانتے ہیں شاید کچھ نہ بھی جانتے ہو کہتے ہیں کہ جب بھی روڑے اور پتھر پڑھنے کا وقت تو چوک میں آکے کھڑے ہو جاتے ہو خواہ وہ ممتاز حسین قادری کا وقت ہو جب سارے چپ تھے بولی نہیں رہے تھے تم اس وقت بھی سامنے آگئے فلاں وقت بھی آگئے فلاں وقت بھی آگئے تو ہم ان لوگوں کا تو مقام بہت بڑا ہے لیکن ان کے چھوٹے سے کارکن ہم بھی ہیں جن کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے کہ ہم سے بھی ایسی بے غیرت لیڈری نہیں ہوتی اگرچہ نقصان تنظیم کا نقصان اپنا نقصان مقبولیت کا کہتے ہیں تم سے بعد چلنے والے لادلی لادلی تقریریں کر کے کہاں پہنچ گئے اور تم یہ بارو سے بھری ہوئی تقریریں کر کر کے وہیں کھڑے ہو تو میں یہی کہتا ہوں ہم سے ان کو نہیں کہتا شاید ان کے اندر کتنا عظیمت کا جذبہ ہو لیکن اپنے کارکنوں سے کہتا ہوں اپنے لحاظ سے کہ مجھے طریقہ ایسا نہیں آتا مجھ سے ایسی بے غیرت مولویت نہیں ہوتی